وعلا آل یاقوبك ما اتمها علا ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذالک لمن شاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا سید السادات جیتک قاسدہ ارجو رضاک و احتمی بحماک یا اکرم السقلین و یا کنزل برا جد لی بجودی کا و اردنی بردہ کا تمام تر حضرات ایک دفعہ با آواز بلند روشریت کا نظرانہ قیش کر اللہ صلی علیہ سیدنا و شفیعینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدودنا و مولانا محمدن کما تحب و ترضا باندو صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ارز کیا کہ آج کچھ تذکرہ حضرت نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کے جیگر کا ٹکڑا خاتون جنت سید نساء عالمین حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی مگر تسلسل کو بہتراب رکھتے ہوئے صرف ایک آیت کریمہ کا ترجمہ جو درس کا تسلسل ہے اسے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم نے خواب دیکھا اور وہ خواب اپنے والدی گرامی سے ذکر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کچھ چال چلیں گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس کے بعد رب تبارہ کا وطالہ ارشاعت فرماتا ہے وَقَذَلِكَ جَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ اور اسی طرح سے چن لے گا اے یوسف علیہ السلام اسی طرح سے منتخف کر لے گا تم کو تمہارا رب وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ اور تم کو سکھائے گا باتوں کا انجام اور باتوں کا انجام نکالنا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پورا کرے گا تمہارے اوپر اپنی نعمت کو وَعَلَى آلِيَا خُوبَ اور آلِيَا خُوب کے اوپر بھی جیسے کہ اللہ نے اپنی اس نعمت کو مکمل کیا ہے تمہارے پہلے باپ داداؤں حضرت ابراہیم اسحاق کے اوپر ان ربک علیم حکیم بے شک تمہارا رب علم والا اور حکمت والا ہے تعویل احادیث باتوں کا انجام اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو رب تبارک علیہ و تعالی نے خوابوں کی تعبیر اور خوابوں کا مطلب اور اس کا کیا ریزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے اور اس کا کیا مفہوم یا اس کی کیا میننگ نکلتی ہے یہ سب کچھ رب تبارک علیہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کو سکھایا اس کی طرف اشارہ ہے من تعویل الاحادیث سے یہ صرف ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا انشاءاللہ اندہ اگلی آیت کریمہ کے اوپر کل رب نے چاہا تو مزید بفتگو جاری اُساری رہے گی ایک دفعہ تمام تر حضرات اور باوازِ بلند روش شریف پڑھ دیں اللہم صلی اللہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد انکمہ تحبو و ترضا بینکسلی علیہ اس بطولِ جگر پارائے مصطفیٰ حجل آرائے عفت پے لاکھوں سلام حجل آرائے عفت پے لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پے لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانِ احمد کی راحت پے لاکھوں سلام جانِ احمد کی راحت پے لاکھوں سلام میرے بزرگو اور دوستو دنیا کے اندر کروڑھا عورتیں گزری ہیں یوں تو باعتبار جنس کے رب نے مردوں کو عورتوں پر شرافت عطا فرمائی ہے اور قرآن مجید میں فرما دیا گیا اَرْغِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَى مرد حاکم ہیں عورتوں پر مگر اسی خاکدانی گیتے پر کچھ ایسی عورتیں بھی گزری ہیں جن کے قدمِ ناس پر کروڑوں انسانوں کی جان فدا ہو جن کے قدمِ ناس کے اوپر کروڑوں انسان اپنی جان فدا کرنے کیلئے تیار رہتے ہوں ان عورتوں میں سے ایک عظیم المرتبت عورت فلزتِ قبضِ خیرِ انبیاء نبی کریم علیہ السلام تسلیم کے جگر کا ٹکڑا اور آپ کی آنکھوں کی تھنڈک آپ کی انتہائی چہیتی بیٹی حسن و حسین کی ماں مولاِ کائنات کی زوجہ اور پورے جہاں کے سیدوں کی ماں حضرتِ فاطمتِ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہیں جن کو رو نے عظیم مرتبے عطا فرمائے ان کے مرتبے کا کیا کہنا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے فاطمتو بیدعتم منی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے جس کسی نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اس فاطمتو زہرہ کی عزت اور عظمت کا کیا کہنا کہ جس کی ناراضگی کو اللہ کے حبیب نے اپنی ناراضگی قرار دیا اور جس کی خوشنودی کو اللہ کے حبیب نے اپنی خوشنودی قرار دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب فاطمہ خوش ہوں گی تو نبی خوش ہوں گے اور جب نبی خوش ہوں گے تو رب خوش ہوگا تو گویا کہ فاطمتو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی خوشی میں رب کی خوشنودی چھپی ہوئی ہے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بابا جان نبی کریم علیہ الصلاة و تسلیم کی امت سے بڑا پیار کیا کرتی تھی رات دن ان کے لئے دعائی کیا کرتی تھی راتوں کو جاگ جاگ کر کے نبی کریم علیہ الصلاة و تسلیم کی امت کے لئے دعائی فرمایا کرتی تھی ان کی عبادت دیکھو تو بے مثال ہے ان کی طہارت اور عفت اور پاک دامنی دیکھو تو بے مثال ہے ان کا نصب دیکھو تو بے مثال ہے ان کی والدہ کو دیکھو تو بے مثال ہے ان کے والد کو دیکھو تو بے مثال ہے ان کے شوہر کو دیکھو تو بے مثال ہے ان کے بیٹوں کو دیکھو تو بے مثال ہے فاطمہ الزہرہ کو جس نوعیت سے دیکھو بے مثال نظر آتی ہے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں تو صحیح کتنے عظیم گھرانے میں پیدا ہوئیں کہ باپ سید المرسلین ہیں لیکن کیسی سادہ زندگی گزاری ہے کتنی سادگی کے ساتھ رہی ہیں فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ سیرت کو پڑھ لینا آسان ہے مگر ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سید المرسلین ہے ان کے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اگر چاہتے تو سونے چاندی کے پہاڑ ان کے ساتھ میں چلتے لیکن نہ تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر آرائش و زبائش کو پیدا کیا اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے لیے چاہا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نہیں چاہا حسن حسین کے لیے بھی نہیں چاہا بلکہ ایک دفعہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ یہ دنیا نہ میرے لیے مناسب ہے نہ میرے گھر والوں کے لیے مناسب ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ خود روایہ تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا آپ نے فاطمت الزہرہ کے لیے بھی یہ نہ چاہا کہ ان کے گھر عائش و راحت والے ہوں آرائش و زبائش والے ہوں اس کے اندر بہترین بہترین چیزیں لٹکی ہوئی ہوں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب جنگ سے تشریف لائے آپ کی یادت کریمہ تھی آپ کا یہ انداز کریمہ نہ تھا جب کبھی بھی سفر سے تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد نبوی میں آ کر کے دو رکات نماز پڑھا کرتے تھے اور دو رکات نماز پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی فاطمت الزہرہ کے گھر جایا کرتے تھے اس کے بعد پھر ازواج متحرات کے یہاں جایا کرتے سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی رضی اللہ عنہ کے یہاں پر تشریف لجایا کرتے تھے ان کی بیٹی کا بھی عجیب ویسے ہی عالم تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لاتے کھڑی ہو جاتی جہاں خود بیٹھا کرتی تھی اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتی ان کا دست بوسی کیا کرتی ہاتھ کو چوما کرتی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عالم تھا کہ جب کبھی بھی فاطمت الزہرہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں کھڑے ہو جایا کرتے اپنی بیٹی کے لیے اور کھڑے ہو کر کے اپنے چادر پر اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے اور ان کی پیشانی کو بوسا دیا کرتے تھے فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ میں عرض کر رہا تھا کہ نہیں چاہا جب سفر سے تشریف لائے دیکھا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ نے یہ خیال فرمایا کہ میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی والد گرامی کہہ کر کے نہیں پکارا کرتی تھی کبھی کبھی پکارا دوسری بات تھی لیکن یا رسول اللہ کہا کرتی تھی یا نبی اللہ کہا کرتی تھی بیٹی ہیں مگر اس ظاہری نصب کا اظہار عموما نہیں فرمایا کرتی تھی یا نبی اللہ یا رسول اللہ حالانکہ وہ کہ سکتی تھی میرے بابا جان میرے والد صاحب نہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ خیال فرمایا کہ اتنی مدت کے بعد اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اپنے گھر کو ذرا سجا لیں اچھے سے پردے لگائے حسن حسین کو چاندی کے کڑے پہنائے سجایا دھلایا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھا کہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کہ یہاں اچھے اچھے کرٹن لگے ہوئے ہیں حسن حسین کو دیکھا تو ان کے ہاتھوں کے اندر چاندی کے کنگن پڑے ہوئے ہیں واپس تشریف لے گئے ہیں واپس تشریف لے آئے دوڑتی ہوئی آئیں پیچھے پیچھے عرض کیا یا رسول اللہ کہہ سکتی تھی ہے بابا جان مگر نہیں یہ چاہے کسی کو بات بری لگے یا بھلی لگے لیکن یہ حساس ہوتا ہے اس چیز کا ٹی وی پہ بیٹھ کر کے آج تمام تل لوگ سید ہونا عزت کی بات ہے کسی کے اوپر میں نقص نہیں نکال رہا ہوں ہمارے اندر ہزار ہاں خود نقص سے ہم کس کے اندر نقص نکالیں گے وہ سادہ سید ہونے کے اعتبار سے عزت والے ہیں مگر ظاہر شکل و صورت ان کی داڑی بھی نہیں ہوتی ہیں نمازی بھی نہیں ہوتے ہیں بظاہر لیکن وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کے بار بار کہا کرتے ہیں نانا جان نانا جان نانا جان میں نانا جان کی بارگاہ میں جاؤں گا نانا جان سے آپ کی شفاعت کروں گا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ نانا جان کہنے کا حق حسین کو ہے ہر کسی کو اس طرح کا نانا جان کہنے کا حق حاصل نہیں ہے اگر یہ حق حاصل ہوتا تو ان سب سے زیادہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ہونا چاہیے تھا اگر یہ حق ہوتا تو سب سے زیادہ حضرت غوث زیادہ دستگیر کو ہونا چاہیے تھا انہوں نے کبھی اس طرح سے نہیں یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں فاطمہ تو زہرہ کو جب بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر کے تشریف لانے لگے دوڑتی ہوئی آئیں پیچھے پیچھے کہیں لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہو گئے ہم سے ارشاد فرمایا ہاں بیٹی یہ دنیا کی آرائش اور زیبائش مجھے اچھی نہیں لگتی ہے کیا تم یہ چاہتی ہو کہ دنیا دار یہ کہیں کہ محمد کی بیٹی بڑے عیش و راحت میں رہتی ہے کہ بیٹی عیش و راحت ہم سب نے آخرت کے لیے چھوڑ دیا ہے اتار دیئے کپڑے اتار دیئے جتنی بھی آپ نے کرٹن لگائے تھے حسن حسین کے ہاتھوں میں سے جو چانی کے کنگن لگے ہوئے تھے وہ بھی نکال دیئے جب دیکھا کہ ہاں ایسا کر لیا پھر آپ تشریف لائے پھر آپ تشریف لائے نہیں چاہتے تھے کہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے عیش و راحت کے ساتھ رہیں حالکہ ان کی خدمت میں سونے چانی کے دھیر آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خط فرمایا فاطمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے بیٹی کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم سونے کا ہار پہنو اور لوگ یہ کہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سونے کا ہار پہنا کرتی ہے میں یہ نہیں چاہتا ہوں جو سادگی اللہ کے نبی علیہ السلام خود رکھتے تھے اسی سادگی کا سبق اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو سکھایا اور وہ بیٹی بھی کیسی تھی کیسی شکر گزار بیٹی اپنے ہاتھ سے مسالہ پیستی اپنے ہاتھ سے برتند ہوتی اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتی اپنے ہاتھ سے اپنا گھر صاف رکھتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا جب شادی ہوئی تھی تو کہ بیٹی اور حضرت علی سے بھی کہ علی تیری ذمہ داری گھر کے باہر کی ہے اور اے فاطمہ تیری ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے تو گھر کے اندر کام کرے گی اور اے علی تو گھر کے باہر کے سارے کام کرے گا تقسیم کار فرما دیا تھا سارے کام خود کیا کرتی ہیں سارے کام خود کیا کرتی ہیں ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کیا تھا جب شادی ہوئی تھی فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ پیدا ہوئیں اسی سال کے اندر پہلے سال میں اعلان نبوت کے پہلے سال میں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کا اعلان کرنے سے ایک سال پہلے آپ پیدا ہوئیں خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے اور سن دو ہجری میں آپ کی شادی ہوئی مدینہ منورہ کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امہ کلسوم ان دونوں بہنوں کو وہی مکہ شریف چھوڑ کر کے گئے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پورا خاندان مکہ میں تھا جب حالات کو سازگار ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کو پورے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ بلایا سن دو ہجری کے اندر آپ کی شادی ہوئی ساڑھے پندرہ سال عمر تھی اس وقت فاطمہ زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور مولائی کائنات کی اکیس سال ٹونٹی ون ایئرز تھے مولائی کائنات اور ففٹی ون انہاب حضرت فاطمہ زہرہ اچھا خاصا فرق تھا آج کے زمانے میں دو سال کا بھی فرق ہوتا ہے نہ تو شادی نہیں کرتے ہیں لوگ بہت اونچ نیچے بھئی برابر کا چاہیے کچھ تو کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف بڑھ دونوں کی ایک ہی دن ہونی چاہیے اتنا دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا اتنا خیال جب وہ رشتہ صحیح ملے سنی صحیح العقیدہ ہو بلکہ درست دیکھنے بھالنے میں لگتا ہو لڑکا کسی خراب کام میں نہ ہو شادی کر دینی چاہیے اس لئے کہ یہی دیکھنا دیکھ مولائی کائنات رضی اللہ عنہ اکیس سال کے ساڑھے پندرہ سال ایک روایت میں اٹھارہ سال آیا لیکن ساڑھے پندرہ سال زیادہ فرمایا گیا شادی کر دی گئی مولائی کائنات سے پوچھا نبی کریم علیہ السلام تو تسریم نے علی تیرے پاس کچھ ہے محر وغیرہ کے لیے کچھ شادی تو کرنی ہے خود پیغام دیا تھا انہوں نے کہاں ہاں یہاں سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مولائی کائنات رضی اللہ عنہ چچیرے بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کل ایسا بھی ہوتا ہے گھر گھر میں شادی لوگ نہیں کرتے ہیں نہ معلوم کیا وجہ ہے دیکھو مولائی کائنات رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ عنہ کو گھر گھر کے اندر شادی ہوئی کی نہیں ہوئی گھر گھر کے اندر شادی ہوئی مولائی کائنات چچیرے بھائی ہیں وہی پر پلے بڑھے ہیں کچھ پائی پیسہ نہیں ہے پوچھا علی تیرے پاس کچھ ہے کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو کہا وہ زرہ کہاں گئی جو تجھے ملی تھی کہاں وہ تو ہے میرے پاس کہاں اسی کو بیچو حضرت فاروقعظم رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ بیچی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ 480 درہم میں کتنے؟ 480 درہم کے اندر جب 480 درہم مولائی کائنات کو ملے سارے کے سارے لا کر کے حضور صلی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ڈال دی یہ ہے جو ملے ہیں مجھے آپ نے حضرت بلال کو بلایا لو ان میں سے تھوڑے سے لو جا کر کے خوشبو خرید کر کے لا فاطمہ کے لئے خوشبو منگائی گئی نکاح ہوا چار سو مسقال چاندی جس کو محر فاطمی بولتے ہیں وہ مقرر کیے گئے چار سو مسقال گھر تھا نہیں کیونکہ مولائی کائنات رضی اللہ عنہ ابھی تک اللہ کے نبی علیہ السلام ہی کیاں رہا کرتے تھے اب رخصتی ہونی ہے بعض روایات میں یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کا نکاح ہوا اور ماہ ذلہجہ میں آپ کی رخصتی ہوئی یہ ماہ رمضان کے اندر اس طرح کی بھی خصوصیت ہے ماہ رمضان اور اہلِ بیت کا بھی تعلق بڑا گہرا ہے فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق ماہ رمضان میں ہی پیدا ہوئی کس میں؟ ماہ رمضان کے اندر اور شادی بھی ایک روایت کے مطابق ماہ رمضان کے اندر ہوئی اور ان کا وسال بھی ماہ رمضان کے اندر ہوئی اور حضرتِ امام حسن رضی اللہ عنہ بھی ماہِ رمضان میں ہی پیدا ہوئے پندرہ رمضان کو کیونکہ ذلہجہ میں آپ کی شادی ہوئی ٹھیک تقریباً نو مہینے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے پندرہ رمضان کو اور مولاِ کائنات کی شہادت بھی رمضان ہی کے اندر ہے اکیس رمضان کو تو مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گھر نہیں تھا ایک صحابی عظیم تھے اس لیے کہا جاتا ہے مال خراب چیز نہیں ہے مال اگر رب کی رضا حاصل کرنے کیلئے ہو تو بڑا عظیم سواب کا کام ہے یہ صحابہ اکرام میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آج ان کا نام اسی ذریعے سے سارا جہاں جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کے ذریعے جنت کو کمایا اللہ اللہ کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کیا یہ حضرت حارثہ بن نعمان انساری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بہت سارے گھر تھے رب تبارہ قبع تعالیٰ نے ان کو متعدد گھر عطا فرمائے تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گھر دے بھی چکے تھے نظر آنے کے دور پر جب آپ کی ازواج متحرات تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سب کچھ تو مکہ میں تھے مدینہ منبرہ کے اندر تو آپ حجرت کرتے تشریف لائے حضرت حارثہ بن نعمان نے پہلے ایک گھر عطا فرمایا پھر دوسرا گھر عطا فرمایا پھر تیسرا گھر عطا یعنی عرض کیا نظرانے کے طور پر پیش کیا جب مولا کائنات کی شادی ہوئی تو گھر نہیں تھا حضرت فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارثہ بن نوران سے کہہ دیجئے ان کے پاس ابھی اور بھی گھر ہیں آپ نے ارشاد فرمایا مجھے شرم آتی اب میں بار بار کیسے کہوں گا ان سے یہ اطلاع کسی طرح سے حضرت حارثہ بن نعمان انساری کو مل گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے دوڑے ہوئے آئے آ کر کے قدموں میں جھگ گیا کہا عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا گھر لیں گے تو میرے پر حسان کریں گے مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ وہ گھر آپ کے پاس رہے بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس رہے آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ایسی ہے تو کوئی بات نہیں ایک گھر فکس کیا گیا اس کو اچھی طرح سے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتی ہیں کہ بتحا کی مٹی منگائی گئی مٹی لا کر کے اس کو بلیپا پوتا گیا وہ فرماتی ہیں کہ ایک لکڑی وہاں پر کھڑی کی گئی تاکہ اس کے اندر جو مشکیزہ ہوتا ہے پانی رکھنے کے لیے مشک جہاں ٹانگتے ہیں اس کو اس کو رکھا جائے نبی کریم علیہ السلام والتسلیم نے اب اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا اپنی جو خادمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے کہا کہ جاؤ تم فاطمہ تو زہرہ کو لے کر کے جاؤ علی کے یہاں اب رخصت کا رخصتی کا وقت ہوا تو یہ پہنچا کر کے وہاں آئیں کتنا فاصلہ تھا یہ بیان نہیں کیا گیا کہیں نظر سے نہیں گزرا لیکن جتنا فاصلہ تھا سب پیدل آپ نے کسی سواری کے پر نہیں گئی کسی ڈولی کے اندر نہیں گئی پیدل ہی نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کے دولت قدے سے مولای کائنات کے جو نیا گھر تھا وہاں تک آپ پیدل تشریف لے گئیں جب آپ تشریف لے گئیں تو رات کے وقت سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور حضرت علی کو بلایا بلانے کے بعد ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ان کو دعا دی کچھ پانی لے کر کے ان کے پر جھڑکا اور دعا کی اے میرے اللہ میں نے علی اور علی کی اولاد کو شیطان کے مکروف ریب سے تیری پناہ میں دیا پھر فاطمہ تو زہرہ کو بلایا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا دی اور اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑا سا پانی لے کر کے ان کے پر بچھڑکا اور وہی دعا دی اے میرے اللہ میں نے فاطمہ کی اولاد کو شیطان کے مکروف ریب سے تیری پناہ میں دیا اور پھر کہا اے فاطمہ میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو آج پورے جہاں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ تھا ہاتھ اتنی مشقت کرتی ساس بھی تھی موجود مولای کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی کسی کتاب میں آپ نے نہیں دیکھا ہوا کہ فاطمت الزہرہ اور ان کی ساس کے درمیان لڑائی ہوئی ہو نہیں رہی تخصیم کارفرمالیہ تھا اپنے ہاتھ سے سارا کام کاج کیا کرتی ایک دفعہ بہت سارے غلام اور باندھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے مولای کائنات نے کہا فاطمہ بڑا اچھا موقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے باندھیاں اور بہت سارے غلام آئے ہیں جا کر کہ تو بھی سب کو بات رہے ہیں وہ سب کو دے رہے ہیں تو مانگے گی جا کر کہ تو کیا دیں گے نہیں تجھے خالی ہے کہ غلام لے لے پانی بھرنے کے کام آئے گا باہت کے کام کاج کرنے کے کام آئے گا صفائے وغیرہ کے کام آئے گا یا باندھی مانگ لے تیرے گھر کے کام کاج میں وہ کام آ جائے گی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہی اپنے چادر میں چھپکے چھپکے یہ جو آل حضرت نے فرمایا ہے یوں ہی نہیں بلکہ حقیقت کی اکاسی ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت بلاکھو سلام فاطمہ زہرہ انتہائی بہیا پاک دامن شرمیلی ان کا آنچل واقعی میں کسی عوض نے تو کیا فرماتے ہیں حضرت کے چاند اور سورج ہی نہیں اتنا پردہ کیا کرتی تھی پردے میں جھک کر کے پردے میں لپٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں دیکھا کہ بہت سارے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھا کہ میری پیاری بیٹی آئی لیکن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اس لیے اس وقت کوئی توجہ نہیں فرمائی واپس چلی گئی اچھا خاصا تھنڈی کا موسم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا کہ میری پیاری بیٹی آئی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پائی تھی خود تشریف لے گئے فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں وہ لیٹ چکی تھی دوسرے کمرے میں تھے مولا کائناہ دوسرے کمرے میں کہاں ہماری بیٹی ہمارے ہاتھ تشریف لائی تھی کہ ہاں یا رسول اللہ کیا بات تھی ذرا بلاؤ تو سہی سر جھکا لیا کچھ کہہ نہیں پائیں شرم کی وجہ سے کہنے لگے فرمایا کہ فاطمہ کیا بات ہے کیا بات ہے کچھ بولتی نہیں ہے حضرت مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے ان کی طرف سے میں کہہ دیتا ہوں یہ خود نہیں گئی تھی میں نے ہی ان کو بھیجا تھا آپ ذرا ان کے ہاتھوں کو تو دیکھو ان کے ہاتھوں میں درود پر آپ لوگ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ان کے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے یہ گاٹے پڑ گئی ہیں آپ دیکھو مجھ کو دیکھتے ہوئے درد ہوتا ہے فاطمہ جب تو چکی پیستی ہے تو اپنے ہاتھوں کو کبھی دیکھا کرتی ہے میں نے خود اس سے یہ چاہا میں نے یہ کہا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے باندھی اور غلام آئے ہیں جا کر کہ تم ان سے کچھ باندھی اور غلام لے لو یہ خود نہیں گئی تھی میں نے ان کو بھیجا تھا معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رشاد فرمایا تھا یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تیرے لئے یہ دسی و غلام حاضر ہیں تیرے لئے یہ دسی و باندھیا حاضر ہیں نہیں بلکہ آپ نے رشاد فرمایا اے فاطمہ تُزہرہ میرے سامنے بدر کے یتیم بچے بھی ہیں میرے سامنے بدر کی بیوائی بھی ہیں میں پہلے ان بیواؤں اور یتیموں کو دیکھوں گا پھر کہیں موقع ملا تو تیرا خیال کیا جائے گا پہلے وہ یتیم پہلے وہ جتنی بھی یتیم ہیں جتنی بھی بیواؤں ہیں وہ سارے باندھی سارے غلام پہلے یتیموں اور بیواؤں کو دیے جائیں گے اور اس کے بعد رشاد فرمایا فاطمہ تُزہرہ کیا میں تجھے ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جو تُس سے جو تُو ہم سے مانگنے کیلئے آئی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہو کہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ذکر فرما دیں کونسا وظیفہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ تیری تیس دفعہ تھرٹی تھیری ٹائمز تم سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تھرٹی تھیری ٹائمز تم الحمدللہ کہہ لیا کرو اور تھرٹی فور ٹائمز تم اللہ اکبر کہہ لیا کرو سوتے وقت اس کو پڑھ لیا کرو یہ تمہاری لئے اس سے بہتر ہے جو تم ہم سے مانگنے کیلئے آئی تھی فاطمہ تُو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نا خوش ہو گئی اور ارز کیا یا رسول اللہ جس میں خدا خوش ہے جس میں آپ خوش ہیں اس میں ہم خوش ہیں اب ہم کبھی نہیں جائیں گے آپ کے پاس کچھ مانگنے کیلئے اللہ کے نبی علیہ السلام تو تصمہ وہ سادگی جو خود ان کے اندر تھی اپنی بیٹی کے اندر بھی اس کو منتقل فرمایا کتنی دفعہ فاطمہ تُو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچپنے ہی سے مصیبتوں کو دیکھا ہے بچپنے سے مصیبتوں کو دیکھا ہے چھوٹی سی بچی تھی سات آٹھ سال اسی کے آس پاس رہی ہوں گی کیونکہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا تو دس ہجری میں بیعصت کے دسمے سال آپ کا انتقال ہوا اور بیست کے پہلے سال آپ کی پیدائش تو صرف نو سال کی تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا اور دوسری روایتہ کا لی جائے تو گیارہ سال کی تھی جب نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم نے اعلان نبوت فرمایا خبیصوں نے نابکاروں نے جاہلوں نے جہنمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں بڑی تکلیفیں پہنچائیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے یہ قطبہ ابن شعبہ ہے ربیعہ ابن شعبہ ہے ابو جہل ابن حشام ہے اسی طرح سے اقبہ ابن ابو معیت ہے امیہ ابن خلف ہے یہ بدتمیز جو بدتمیز بدتمیز در بدتمیز لوگ تھے یہ حرم کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں مزی مزاق کر رہے ہیں اتنے میں ایک خبیص بولتا ہے اے لوگو دیکھو یہ محمد عربی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے ابھی رکو میں جائے گا اس کے بعد یہ سجدے میں جائے گا معاذ اللہ اس طرح سے بول رہے ہیں ابھی یہ سجدے میں جائیں گے تو کون ایسا بہادر ہے دو تین دن ہو چکے تھے کسی نے اونٹ زبا کیا تھا اور اونٹ زبا کرنے کے بعد اس کی جو اوجڑی ہوتی ہے جس میں گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے جس میں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کہیں دور پڑا ہوا تھا وہ اوجڑی دور پڑی ہوئی تھی وہ خبیص بولتا ہے کون تم میں سے ایسا بہادر ہے جو اس بدبودار اوجڑی کو اٹھا کر کے جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے سر اور ان کی پیٹ کے اوپر رکھ دے یہ خبیص خبیص درخبیص یہ اقبہ ابن ابی معیت جہنمی یہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یہ کام میں کر کے تم کو دکھاؤں گا چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے رکو میں گئے رکو میں جانے کے بعد سجدے میں آپ تشریف لے گئے یہ خبیص اقبہ ابن ابی معیت یہ جہنمی وہاں گیا جانے کے بعد اس بدبودار اوجڑی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر چاہ کر کے رکھ دیا اتنی بڑی اوجڑی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر پاک اٹھا نہیں پا رہے تھے آپ اسی طرح سے سجدے ہی کے اندر رہے کسی نے جا کر کہ فاطمہ تزہرہ کو بتا دیا کہ تیرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک کے پر کسی خبیص نے بدبودار اوجڑی کو رکھ دیا ہے فاطمہ تزہرہ کتنی سی بچی تھی تقریبا سات آٹھ نو سال کی رہی ہوں گی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ علیہ وسلم دوڑتی دوڑتی مہا پر گئیں جا کر کہ اپنے چھوٹے چھوٹے نلے نلے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو نیچے اتارا اتارنے کے بعد جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پاک کو اٹھایا نماز سے فارغ ہوئے وہ رسول جو کسی کے لیے کبھی بھی دعا حلاقت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے ہزارہ لوگوں نے تکلیف ان کو پہنچائیں مگر کسی کو بھی حلاقت کی دعا نہیں دی کسی کو بھی خرابی کی دعا نہیں دی مگر آج نبی کا دل اتنا دک گیا تھا اتنا دک گیا تھا کہ آج دعا حلاقت کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھی گئے اور آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہِ اقدس میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اللہم علیکہ بے حاضر ملعی من قریش اے میرے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے اے میرے اللہ قریش کی اس جماعت پہ اپنے عذاب کو نازل کر دے علیکہ بے عطبہ ابن ربیہ اے میرے اللہ عطبہ ابن ربیہ کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے اے میرے اللہ شاہبہ ابن ربیہ کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے اے میرے اللہ علیکہ بے ابی جہل ابن حشام ابو جہل ابن حشام کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط فرما دے اے میرے اللہ علیکہ بے اقبہ ابن معید اقبہ ابن معید کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط فرما دے اے میرے اللہ اللہم علیکہ بے امیہ ابن خلف آپ مانگ رہے تھے فاطمت الزہرہ آمین کہہ رہی تھی سارے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے اس بات کو دیکھا جس جس کا نام لے کر نبی نے یہاں پر دعا حلاقت فرمائی تھی سارے کے سارے خبیص کچھ ہی دنوں کے بعد جب جنگ بدر ہوئی سب خون اور مٹی کے اندر لطپت واصل جہنم ہو چکے تھے فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچپنے سے مسئیبتوں کو دیکھا جب جنگ اوہد کا موقع آیا خبیص لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام تسلیم کے دندان مبارک کے اوپر حملہ کیا تھا یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک نیچے گر گئے تھے شہید ہو گئے تھے خون نکل رہا تھا رکنے میں نہیں آ رہا تھا ہر چند کوشش کی گئی مگر خون رک نہیں رہا تھا ادھر رب تبارہ کا وطالہ نے جبرائیل عبیم کو حکم دیا کہ اے جبرائیل عمیم اے صدرت المنتحہ کے طائر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا ہے ان کا خون زمین پر گرنا چاہتا ہے اے جبرائیل میرے حبیب کا خون زمین کے اوپر گرنے نہ پائے زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں کے اوپر اس کو لے لے اس لیے کہ قسم مجھ کو اپنے عزت و جلال کی اگر میرے حبیب کا خون پاک اس زمین کے اوپر گر گیا تو کبھی بھی میں قیامت تک زمین سے کوئی سبزہ نہیں ہوگا ہوں گا حضرت جبرائیل عمی یہ سن کر کے نیچے تشریف لائے اور ابھی خون زمین پر گرنے نہیں پایا تھا کہ جبرائیل عمی نے اپنے مقدس پر اوپر اپنے نبی کا خون کو لے لیا خون رک نہیں رہا ہے مولا کائنات بھی وہی پر ہیں فاطمت زہرہ بھی وہی پر ہیں فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چٹائی کو جلایا چٹائی کو جلانے کے بعد وہ جو راک ہوتی ہے وہ راک جب آپ نے دندان موارک پر لگایا تو پھر خون رک گیا اور یہ تدبیر فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کام آئی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بابا جان سے انتہائی محبت فرمایا کرتی تھی اس لیے ان کے وسال کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہی صرف اٹھائیس انتیس سال کی عمر میں ٹونٹی ایٹ ٹونٹی نائن جب آپ کا وصال ہوا اٹھائیس انتیس سال کے اندر آپ کا وصال ہو گیا نبی پاک علیہ السلام جب آخری ایام ایام علالت کے اندر تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا تشریف لائیں رونے لگیں آپ نے فرمایا بیٹی مت رونا اور تجھے یہ وسیعت کرتا ہوں کہ میرے انتقال میرے وصال کے بعد بھی اپنے چہرے کو مت نوچنا اپنے بالوں کو مت نوچنا اپنے سینے کو مت پیٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائگے کا صدمہ تصور میں لا کر کے رونے لگیں آپ نے قریب بلایا قریب بلا کر کے کان کو قریب کر کے کچھ کہا آپ مسکرانے لگیں حضور صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں بعد میں پوچھا انہوں نے کہ فاطمہ یہ تو ذرا بتا دے یہ تو ذرا بتا دے کہ تو پہلے رو رہی تھی اور تیرے کان میں کچھ کہا گیا تھا تو ہسنے لگی مسکرانے لگی آخر اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوش خبری دی تھی اے میری پیاری بیٹی تو روتی کیوں ہے میرے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے جو مجھ سے آ کر کے ملے گا وہ تو ہی ہوگی یہ سن کر کے میں مسکرانے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد دنیا میں سے کسی نے بھی فاطمہ زہرہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہمیشہ غضو اندو کہ عالم میرا کسی نے نہیں دیکھا کہ فاطمہ زہرہ مسکرائی ہو بلکہ کہا کرتی تھی سبت علیہ سبت علیہ مسائبو لو سبت علیہ میں سرنا لیا لیا اے لوگو میرے اوپر وصال نبی کے بعد ایسی مسئیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ دن کے اوپر آ جاتی ہیں تو دن ان کے غم کی وجہ سے رات بنا دی جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد حضرت انس بن مالک اور صحبہ اکرام آئے تو انس بن مالک خاص صحابی اور خاص خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہنے لگی اے انس بن مالک تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قبر منبر کے اوپر مٹی ڈال کر کے آئے اور تم کو مٹی ڈالتے ہوئے اچھا لگا یہ کہہ کر کے رونی لگی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی قبر منفر پر مٹی ڈال کر کے آگئے چھے مہینے مسلسل اسی طرح سے گزارے اور اس کے بعد پھر آپ کا وصال ہو جاتا ہے یہی رمضان کی تین تاریخ تھی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اثر اور مغرب کے درمیان آپ کا وصال ہوا ایک بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں وہ بہت عظیم بات ہے امام حضرت ہمارے عظیم علیم الدین مفتی احمد یار خان سائد قبلہ علی رحمت ورزوان نے اپنی کتاب تفسیر نعیمی کی اندر تفسیر روح البیان کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے تفسیر روح البیان بھی کتب خانے کے اندر موجود ہے حضرت اسماعی الحقی علی رحمت ورزوان فرماتے ہیں وہ شرف جو فاطمہ الزہرہ کو ہے اس عالم میں بھی اس اعتبار سے وہ کسی کو حاصل نہیں ہر ایک کی روح قبض کرنے کے لیے رب تبارک وطلہ نے ایک نظام بنایا ہے ملک الموت آتے ہیں ساتھ میں فرشتے آتے ہیں ایک طریقہ ہے یہ ہر ایک کے لیے یہی ہے اور جو انبیاء و مرسلین ہیں ان کے پاس بھی ایسا ہے لیکن ہاں وہ اجازت چاہتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو ہم آئیں گے ورنہ تو نہیں ہر ایک نبی ورسول سے ملک الموت ہوں یا ان کے ساتھ فرشتے پہلے اجازت مانتے وہ خود کہتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے اس نے کہ ہم رب سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کی روح قبض کی جاتی رہی ہے ہر جگہ ویسا ہی ہوا ہے سوائے فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو یہ اجازت ملا ہے مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں علیہ الرحمہ اور حضرت اسماعیل حقی اپنی کتاب تفسیر روح البیان کی اندر کہ رب تبارک وطلہ نے یہ قرم خاص فرمایا فاطمت الزہرہ کے اوپر کہ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ملک الموت یا کسی فرشتے کو نہیں بھیجا رب نے اپنے دست قدرس سے فاطمت الزہرہ کی روح کو قبض فرمایا ہے یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے پورے عالم اسلام کے اندر کسی کو یہ نبی کے صدقے میں فاطمت الزہرہ کو ملا ہے یہ ان کی فضیرت اس سے حاصل ہوتی ہے اثر اور مغرب کی نماز کے اثر اور مغرب ترمیان ان کا وصال ہوا مولای کائنات رضی اللہ تعالیٰ عن تشریف فرماتے غسل کے وقت آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ مجھے غسل صدیق اکبر کی اہلیہ حضرت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں یہ خاص بات یاد رکھیے گا یہ شیاؤں کہ چینلوں کے اوپر اومن اس طرح کی باتیں ملتی ہیں اور کتاب پڑھنے والے بھی کتاب کبھی کبھی پڑھ کر کے بہت جاتے ہیں یہ بہت زیادہ اس کو لوگ اوپر چڑھا بڑھا کر کے بیان کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر سے فاطمت زہرہ ناراض تھی اور یہ تمام تلوگ اس کو بیان کیا کرتے ہیں صدیق اکبر سے فاطمت زہرہ ناراض تھی آخر وقت تک یہ تاریخ کو ملیہ میٹ کر کے یا چینج کر کے لوگ بیان کرتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوئی تھی اس کے بعد پھر حالات بالکل سازگار ہو گئے تھے ناراض ہونے کی وجہ بھی بتائے دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں یہ باغ فدق جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا وہ ہم کو دے دیا جائے ہم بیٹی ہیں ہمارے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہیں نبی پاک علیہ السلام تو تسلیم کی اس دنیا کے اندر اب ہی چنانچہ ہم حق ہیں ہم بیٹی ہیں ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو وراست میں ہم کو وہ مال ملنا چاہیے ہمارا حق ہے آپ ہمیں دیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم ہے کیا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا بیٹی فاطمت زہرہ قسم رب کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے نبی کی اولاد اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے مجھے نبی کی اولاد سے اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت مجھے اپنی اولاد سے نہیں ہے مگر میں کام وہی کروں گا کہ جو مجھے میرے نبی نے مجھے بتایا اور نبی علیہ السلام تو وہ تسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی جتنے بھی ہیں ان کا مال میراس نہیں بنتا ہے ان کا مال براسہ میں تقسیم نہیں ہوتا ہے وہ خود فرما کر کے گئے ہیں کہ ہم نبی ہیں ہم جو چھوڑ کر کے جائیں وہ صدقہ ہے سارے امتیوں کے لیے ہمارا مال کسی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا کسی بھی نبی کا مال تقسیم نہیں ہوتا ہے نبی جو چھوڑ کر کے جائے وہ صدقہ ہوتا ہے چنانچہ یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دیا کرتے تھے اس خاتدانِ گیتی پر جب تشریف فرما تھے آپ وہ آپ کو ملتا رہے گا آپ کے سارے دھر والوں کو ملتا رہے گا لیکن وراست کے اعتبار سے ہم وہ آپ کے نام نہیں کریں گے یہ سن کر کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رنگیدہ خاطر ہوئی تھی کہ صدقہ اکبر نے میری بات نہیں مانی اس کے بعد پھر بات اس کے بعد پھر خوش ہو گئی راضی ہو گئی آیا جایا کرتی تھی صدقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور اس سے بڑی محبت کی اور دلیل کیا ہوگی جب وصال ہونے لگا تو فرمانے لگیں کہ میرا غسل صدقہ اکبر ابوبک صدقہ کی اہلیہ حضرت عمیس دیں گی اور جب آپ کا وصال ہوا وصال ہو جانے کے بعد جنازہ رکھ دیا گیا نبی کریم علیہ السلام تسلیم کے خلیفہ اکبر صدقہ اکبر تشریف فرمائے مولا کائنات بھی ہیں مولا کائنات کو اشارہ کیا حضرت صدقہ اکبر نے کہے علی تم حق دار زادہ ہو جا کر کے فاطمہ دوزہرہ کی نماز جنازہ پڑھاؤ یہ واقعات جو میں بیان کرنا ہوں اسی طرح سے یاد رکھیے گا لوگ اس میں بڑا مکس کرتے ہیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں میں تفسیر میں ننجا کر کے جو صحیح واقعات ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں صدقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے مولا کائنات تشریف فرما ہے دیگر صحابہ اکرام تشریف فرما ہے حضرت مولا کائنات کو اشارہ کیا علی جاؤ جا کر کے نماز پڑھاؤ فاطمہ دوزہرہ کی حق ہے تم کو میں کہتا ہوں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے امیر المومنین آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں خلیفہ اول بلا فصل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو زیادہ حق ہے اب میں کہتا ہوں آپ ہی نماز پڑھائیے چنانچہ حضرت مولا کائنات نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صدقہ اکبر نے فاطمہ تشریف فرما کی نماز جنازہ پڑھائی فاطمہ تشریف فرما فاطمہ تشریف فرمای گئی ساری کائنات کی عورتوں کا نصیبہ جاگ اٹھا کہ گویا عورتوں میں حضرت خاتون جیسی بھی عورت ہوا کرتی ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمہ اقبال کے ان اشار کے اوپر اپنی بات کو یہ اختتام پذیر کرتا ہوں علمہ اقبال نے کہا ہے مریم عذیق نسبت عیسیٰ عزیز وزہ وزہ سہ نسبت حضرت زہرہ عزیز فارسی میں ان کے یہ اشاریں بہت زیادہ صرف تین چار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں علمہ اقبال صاحب مرہوم و مغفور کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو صرف ایک نسبت کی وجہ سے عزت و مرتبہ حاصل ہے ہمارے نزدیک اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں حضرت مریم بہت عظیم ہیں ہمارے نزدیک عزیز ہیں ایک نسبت کی وجہ سے اور وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں کہا وہاں صرف ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کی وجہ سے اور حضرت زہرہ فاطمت زہرہ کو ہم اس لیے عزیز سمجھتے ہیں کہ ان کو عزت حاصل ہے تین عظیم نسبتوں کی وجہ سے کیا تین نسبتیں ہیں وہ نور چشم رحمت اللی العالمین ایک نسبت تو یہ ہے کہ وہ رحمت اللی العالمین کی آنکھوں کی تھنڈک ہے بیٹی ہیں آئی امام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین و آخرین کی امام ہیں اور دوسری بات کیا اور دوسری نسبت یہ ہے کہ فاطمت زہرہ مولا کائنات کی بیوی ہیں یہ دوسری نسبت ہے اور تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق وہاں دگر مولا عبرار جہاں قوت بازو احرار جہاں کا تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ امام حسن امام حسین کی ماں ہے قوتی نسبت فاطمت زہرہ کو حاصل ہیں کہ جو دنیا میں کسی بھی عورت کو حاصل نہیں ہیں اس لئے سیدتو نسائل عالمین لقب ہے فاطمت زہرہ کا سارے جہانوں میں جتنی بھی عورتیں ہیں ساری عورتوں کی سردار فاطمت زہرہ ہیں اور یہ ظہور حشر کے دن بھی سب کے سامنے انشاءاللہ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے جب فاطمت زہرہ پل سراز سے گزرنے لگیں گی تو ایک ندہ دینے والا ندہ دے گا نکسو روح سکم اے سارے اہل محشر اپنی اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لو اپنے سروں کو نیچے جھکا لو اس لئے کہ فاطمہ بنت محمد ستر ہزار حوروں کے ساتھ پل سراز سے گزرنا چاہتی ہے دیکھو جن کی تازیم و تقریم کے لئے سارے اہل محشر کی گردنوں کو جھکا دیا جائے گا وہ فاطمت زہرہ جن کے لئے سارے اہل محشر کی گردنوں کو جھکایا جائے گا وہ فاطمت زہرہ جو نبی کی لادلی ہیں وہ فاطمت زہرہ جو سارے جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں وہ فاطمت زہرہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں وہ فاطمت زہرہ جو حسن حسین کی والدہ ہیں وہ فاطمت زہرہ جو مولا کائنات کی زوجہ مکرمہ ہیں انہی کے حصال سواب کے لیے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے حصال سواب کے لیے ختم یاسی شریف میں حصہ لیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان کے فیضان سے مالا مالا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد و اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے سامنے پر بیٹھ جائے موسیقی